بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں تمام حضرات کو عید ملاد النبی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راست پر ہم کو چلنے کی توفی کتاب فرمائے آکیر عاشق حسین خان بحشت خادم ملت وصدر شیعہ فیڈیسن صوبہ جمہو شیعہ فیڈیسن صوبہ جمہو کی تمام آقائیوں اور تمام زومہ اکرام اور ارکان اور جمہو کے جملہ عوام کی طرف سے تمام علماء اکرام و دانشمندان امت کو بالعموم اور مہمانان زی وقار آلی جناب آیت اللہ الزمہ سعید علی زادہ المسوی ایران کے علاوہ ہماری ریاست کے ہردالعزیز سیاسی سماجی رینما آلی جناب فارق احمد اندرابی انربل وزیر برائے حجب کاف جو ابھی تک نہیں پہنچ بائے ریس جمہو کشمیر کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھ شکر بچ سپاس گزار ہوں کہ آپ حضرات اپنی انتہائی اہم مسروفیات کے باوجود جو شیعہ فریڈریشن کے زیر اعتمام عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہفتہ وعدد بارشاد حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ بانوان سیرد پیغمبر وائطاد بین المسلمین کانفرنس میں مہمان زی وقار کے طور پر تشریف آور ہوئے یقیناً آپ کے حضرات کے تشریف آوری اور دست شفقت شیعہ فریڈریشن کے حدف اتحاد بین المسلمین کے حصول اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشویات میں معاون مددگار ثابت ہوگی شیعہ فریڈریشن کا وجود میں نے پچھلے سال بھی اسی کانفرنس میں یہ دورایا تھا آج پھر دوراؤں گا شیعہ فریڈریشن کا وجود شیعہ فریڈریشن صبح جمعو ملت جعفریہ کی امونگو اتحاد کا آئینہ دار ہے اور اس کے وجود میں ملت کا ہر فرد کی کاوشیں شامل ہیں جو ناقابل فراموش ہیں شیعہ فریڈریشن صبح بھر کی مذہبی تنظیموں کی ایک امبریلہ تنظیم ہے ضروریات تنظیم شیعہ فریڈریشن صبح جمعو شیعہ نے جمعو کی سیاسی سماجی مذہبی اقتصادی ضروریات مطالبات اور حداف کے حصول کے لیے شہرہ کے حیات کی حصیت رکھتی ہیں اور اس تنظیم نے بہت کلیل وقت کے وقت میں اپنے وجود اور ضرورت کا احساس نہ صرف ملت جعفریہ بلکہ قوم عالم اور پوری ملت اسلامیہ کو کروا دیا ہے حتیٰ کہ ارباب اقدار بھی اس کی وجود کی تسلیم تسلیم کر چکے ہیں شیعہ فریڈریشن کی آواز خلق تصور کے کر چکے ہیں شیعہ فریڈریشن کا حداف اعداد بین المسلمین امام خمینی اور مقام موظم رہ پر حضرت آیت اللہ خامنائی کا تصور وحدت اسلامی شیعہ فریڈریشن کی بنیاد ہے اور اس سلسلہ میں شیعہ فریڈریشن کے وجود میں آنے کے بعد کہ پوری تاریخ شاہد ہے کہ شیعہ فریڈریشن نہ صرف اتعادل بین المسلمین کے لیے بلکہ قوام عالم کے ساتھ بھی انسانیز کی بقا کے بنیاد پر ایک ہی سٹیج پر بارہ نظر آئی دوسرا ہمارا مذہب ہماری سیاست دنیا میں استقباری کوتوں نے جو اتصور پھلا رکھا ہے کہ اسلام اور سیاست یا مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں اس غلط فہمی کو نفی اور منفی تاثر کو مٹانا بھی شیعہ فریڈریشن کی اہم ترین اہداب میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ شیعہ فریڈریشن میں ایک اہم عہدہ سرپرستے عالی وسیطہ اختیارات کے ساتھ رکھا گیا ہے اور آلی جناب حجت الاسلام و مسلمین مولانا سعید مقتار سن جعفری تنظیم کے سرپرستے عالی ہیں تیسرا ملت جعفریہ صوبہ جمعوں کی سماجی سیاسی اور اقتصادی حقوق کا حصول چونکہ رائی نظام مملکت میں قوم کے سیاسی سماجی اقتصادی حقوق کو حصول بغیر کسی سیاسی پلیٹ فارم یا حکومت میں نمانگی کے ناممکن ہے ایسی صورت میں شیعہ فریڈریشن موجودہ نظام حکومت سے ملت جعفریہ کی سیاسی سماجی معاشرتی حقوق مثلا نوجوانوں کے حصول تعلیم اور روزگار کے سلسلے میں عبادی کے تناسب سے اپنا حق حصل کرنا اور ایسے علاقہ جات جہاں ہماری عبادی ہے وہاں سڑک بجلی پانی دیگر بنیادی سولیات کے سلسلے میں حکومت وقت سے مطالبات اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہنا چونکہ آزادی کے ساتھ سال گزرنے کے باوجود صوبہ جمعوں کی ملت جعفریہ کو سیاسی سماجی اقسادی معاشرتی روزگار کا موقع موقع جات کے سلسلے میں پسمندہ اور زوہار رکھا گیا ہے المقصر اس اقلیت اور اقلیت درد اقلیت میں کی سیاسی طور پر یتیم تصور کیا جا رہا ہے اور شیعہ فیڈریشن ان تمام نائنصافوں کے خلاف علم احجاج بلند کیا ہوئے ہیں ملت جعفریہ کے خادم کی حصے سے اس بات کا اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ شیعہ فیڈریشن کسی واحد فرد واحد کی وراست یا جاگر نہیں ہے اس کی قیادت ہمیشہ امت کے خیر خواہ اور دانشوران کرتے رہیں گے اس عظیم الفشان سیرت النبی کانسونس کے جس قانوان اعتاد البحل المسلمین رکھا گیا ہے امت مسلمہ کے تمام مقاتب فکر علماء اور دانشوران کو دعوت دے کر ایک نکتہ اتحاد پر پوری امت مسلمہ کو امت مسلمہ کو دیکھنے کا خواب شیعہ فیڈریشن نے دیکھا ہے جس کی تعبیر بارہا اسی سٹیج پر آپ حضرات دیکھ چکے ہیں اور اس وقت بھی شیعہ فیڈریشن کے اسی خواب کو تعبیر ملازع کر رہے ہیں آل لڈاک مسلم سٹوڈنٹ ایس وشن جمعو یہ طالب علموں کی منظم تنظیم ہے جو ہماری تمام تر مذہبی تقروعات کی شان ہیں ہمیشہ سے ان بچوں نے اپنی ہماری بہنوں نے و بیٹیوں نے صلاحیوں کو لوہا منوایا ہے آج کی کانفرنس میں بھی ان کا اشتراک ان کا جذبہ دینی اور خلوص کو ظاہر کرتا ہے میں ان بچوں کو اور آل لڈاک آل لڈاک مسلم سٹوڈنٹ ایس وشن کے لیڈرشپ اور اپنی بیٹیوں بہنوں کا کو اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ امریکہ کی صدر ٹرمپ کی مضمت آخر میں شیعہ فیڈریشن صوبہ جمعو امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے امت مسلمہ کے خلاف ایک گناونی سازش جس میں بیت المقدس کو اسرائیل کے رائیدانی قرار دینے کی مضموم حرکت کی گئی ہے اس کو مسترد کرتی ہے اور پنڈنٹ کرتی ہے کیا آپ شیعہ فیڈریشن صوبہ جمعو اور آل لڈاک مسلم سلوڈر ایسسیشن کے اس ریزولیشن کی حمایت کرتے ہیں کہ ہم مسترد کرتے ہیں یعنی شلم کو جو اسرائیل کی راجدانی بنانا ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تاہید کیجئے مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد اور اس بات کا عادہ کرتی ہے کہ قبلہ اول کی بازیابی اور فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کی تحریک مضمت کے لئے خون کا آخری قطرہ تک بھی پیش کرنے سے گریج نہیں کریں گے اس کانفرنس میں ہم نے تمام امت مسلمہ اور ام ملت الشیعہ کے سربران کو دعوت دی جو تشریف آور ہوئے وہ ہمارے لئے قابل قدر اور حوصلہ حفظہ ثابت ہوئے اور جو نہ آسکے شاید ان کی مصروفیات رہی ہوں گی جو اس کانفرنس سے بھی بالاتر تھیں لہذا ہم دعاگو ہیں کہ ان کی وہ کافشہ اور مصروفیات جو ملت کے بقا کے لئے ہوں باراور ثابت ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ڈائز پر تشریف فرما علماء اکرام اور پنڈال میں موجود سبھی شرقوہ کو ایک بار پھرتا ہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو شیعہ فیٹریجنر کے ہم نے ہندوستان کے معاون رکھے گئے ہیں حجت الاسلام مولانا کرام حسین جعفری صاحب اور ان کے ساتھ جو گجرات سے دلی سے جو علماء حضرت آئے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں اور عباری ہوں کہ ان نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور تمام علماءوں کا ایک بار پھر نوجوانوں کا جنہوں نے اس بار بہت ایک جذبہ اور ایک خلوط دکھایا اس کانفرنس کو کامیاب کرنے میں اور جتنی بھی ہماری ہاں جتنی بھی ہماری انجمنے ہیں جمعوں کے اندر چھتیس انجمنے ہیں پورے جمعوں میں پورے صوبہ کے اندر ان تمام حضراؤں کا ان تمام زوماؤں کا ان تمام جو انجمنے جو ہمارے کارکون ہیں ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے یہاں ہمیں تعاون دیا میں آخر میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ